دوستو گڑھل کے پودے پر بہت دین اور کئی رنگوں کے پھول کھلتے ہیں آج ہی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں ایک ایسی بیماری کا ٹیٹمنٹ جو آپ کے گڑھل نہیں باقی دوسرے پودوں کو بھی پر بھاویت کرتی ہے دوسرے پودوں کو بھی نقصان پہنچاتی ہے دوستو میں بات کر رہا ہوں میلی بک کے ٹیٹمنٹ کے بارے میں دوستو میلی بک ایسا کیڑا ہے جو آپ کے پودے پر اگر ایک بار لگ جاتا ہے تو آپ کے پورے پودے کو بھی خراب کر دیتا ہے سب سے پہلے دوستو یہ بٹس کو کھاتا ہے بٹس کا مویسر چوستا ہے اس کے علاوہ یہ پتیوں کا مویسر بھی چوستا رہتا ہے جس کے وجہ سے پتیوں کا مویسر سوچنے کی وجہ سے پتیاں دیرے دیرے سوک کر کے گڑ جاتی ہیں اور اس کے علاوہ دوستو پورے پودے کو بچانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے آج ہی ویڈیو میں جو ٹیٹمنٹ بتا رہا ہوں وہ پور طریقے سے ہوم میڈ ہے اورگینک ہے جس کا استعمال کر کے آپ اپنے پودے سے جو کیڑے ہوتے ہیں میلی بک کے ان کو بھگا سکتے ہیں اور آپ اپنے پودے کو ہیلتھی رکھ سکتے ہیں دوستو بیڈیو میں سامنے جو آپ دیکھ پا رہے ہیں اس گڑھل کے پودے پر جو کیڑے لگے ہیں سپیت کلر کے یہ میلی بک کے کیڑے ہیں ان کو پیچارنا بڑا آسان ہوتا ہے سپیت لنکے ہوتے ہیں چپ چپے کیڑے ہوتے ہیں دوستو ان کیڑوں کے علاوہ دوسری سب سے بڑی سمجھے ہوتے ہیں چیٹیاں آ جاتی ہیں ان کو کھانے کے لیے تو اس سے آپ کے گارڈن میں بڑی پروبلم ہو جاتی ہیں چیٹیاں اپنا گھر بنا لیتی ہیں اور دوسری بات یہ کی پودے کو بھی نقصان پہنچاتی رہتی ہیں تو کیڑوں کے ساتھ ان کا ٹیٹمنٹ بھی کرنا ضروری ہے جو چیٹیاں ہوتے ہیں ان کو آپ کو جو ہوم میٹ طریقہ ہے ان کو بھگانے کا وہ سینیمن پاوڈر کا چھکا کرتے ہیں اب گارڈن میں تو ان چیٹیوں کو آپ لوگ سکتے ہیں تو سب سے بہلے دوستو ہم بات کریں گے مہلی بک کے ٹیٹوینٹ کے بارے میں تو سب سے بہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں مہلی بک کہاں پہ زیادہ اٹیک کرتے ہیں تو مہلی بک کا جو اٹیک سب سے زیادہ ہوتا ہے پودے کی کلیوں پر ہوتا ہے پودے کی کلیوں کا موشتہ چوزتے رہتے ہیں جس کے ویے سے پوری طریقے سے کلیاں کھلنا ہی پاتے ہیں یا پھر کھلتے بھی ہیں تو پوری طریقے سے پھول اچھے سے نہیں بن پاتا ہے جس طریقے سے آپ بیڈیو سامنے دیکھ پا رہے ہیں دوستو یہاں پر میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں جو مہلی بک کا اٹیک ہوتا ہے یہ جرور نہیں ہے کہ صرف ویسکس کے پودے پر ہی ہو دوسرے پودے پر بھی ہوتا ہے جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پرسولین کی جو بیل ہے اس پودے پر بھی بہت سارے مہلی بک نے اٹیک کیا ہوا ہے جس کے ویے سے سارا جو بٹس ہیں انہوں نے کھا لی ہیں اس کے علاوہ دوستو ان کا اٹیک ٹیماتر کے پودے پر بھی ہوتا ہے جس طریقے سے آپ دیکھ پا رہے ہیں اس پودے کو پورے طریقے سے مہلی بک نے خراب کر دیا ہے دوستو مہلی بک سے چھوٹکارہ پانے کے لیے کیمیکل میں تو بہت سارے ٹیٹمنٹ ہیں آپ چاہیں تو کیمیکل میں امیڈا کلوپرائٹ کا سپری کر سکتے ہیں اس کے استعمال کرنے سے ایک ہی بار میں یہ سارے کیڑے آپ کے گارڈن سے بھاگ جائیں گے ختم ہو جائیں گے لیکن دوستو آج ہی بیڈیو میں جو میں طریقہ بتاؤں گا وہ ہومیڈ ہے بلکل اورگینک ہے جس کا کوئی بھی سائیڈ ڈیفیکٹ نہیں ہوتا ہے تو چلی شروع کرتے ہیں وہ کونسا طریقہ ہے جس سے ہم اپنے گارڈن سے ان مہلی بکی کیڑوں کو بھگا سکتے ہیں اور اپنے پودوں کو ہیلتھی رکھ سکتے ہیں دوستو ہم سبی کے گھر پر چاول ضرور بنتے ہیں چاول آپ کو آسانی سے مل جاتے ہیں مارکیٹ میں یا پھر آپ کے کچن میں ہی ہوتے ہیں تو چلیے اب ہم ان چاول کو پکاتے ہیں لیکن یہاں پر پکانے کا طریقہ میں آپ کو بتا دوں چاول کو پکانے کے لیے آپ کو تین گناہ پانی رکھنا ہوگا جو پانی بستہ ہے جو وائٹ کلر کا پانی ہوتا ہے اس کو ہی چھان کے ہم اپنے پودوں پر سپرے کریں گے دوسرا ایک اور چیز ہمیں ملانی ہے تو چلیے ان چاول کو اچھے سے پکا لیتے ہیں اور پانی نکال لیتے ہیں تو یہاں پر دوستو دیکھ رہے ہیں میں نے چاول کو اچھے سے پکا لیا ہے پکانے کے بعد میں جو پانی اوپر کا بچا ہوا ہے اس پانی کو دوستو ہم چھان کے یوز کریں گے اپنے پودے پر جو ملی بک سے اٹیک ہیں تو چلیے اس پانی کو اچھے سے چھان لیتے ہیں چھاننے کے بعد میں کس طریقے سے یوز کرنا ہے جان لیتے ہیں تو دوستو یہاں پر اچھے سے اس کو چھاننے کے بعد میں ہمیں اس میں دو گناہ پانی اور ملانا ہے کیونکہ یہ جو گوڑا لیکیوڈ ہے ہم اس کو یوز نہیں کرے گے تو چلیے اب ہم اس پانی میں ڈبل پانی اور ملانا لیتے ہیں جو تاجہ پانی جو ہم پیتے ہیں سادہ پانی ہے یہ تو میں اس پانی کو جو چاول کا پانی ہے اس میں ملانا لیا ہے چلیے اب ہم اس پانی کو سپرے بوتر میں بھر لیتے ہیں لیکن دوستو یہاں پر میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں اس سپرے بوتر میں ہم دو لیٹر یہ لیکوڈ کو ملائیں گے لیکن یہاں پر ایک چیز اور ملانا لی ہے جس کا نام ہے سرب جو ہم کبڑے دھونے میں یوز کرتے ہیں اسی سرب کو ہم ایک چمچ اس لیکوڈ میں بلائیں گے سرب کا استعمال ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ سرب کے اندر ہوتا ہے کائشٹیٹ سوڑا کائشٹیٹ سوڑا جو ہوتا ہے وہ میلیوک کی چمڑی کو فار دے گا کیونکہ میلیوک کی چمڑی ہوتی ہے وہ بہت ساکٹ ہوتی ہے اس کے رابعے جو انڈے ہوتے ہیں ان کو بھی خراب کر دیتا ہے اس لیے دوستو میلیوک کی جو جنرنیسن ہے جو میلیوک کی تعداد ہے وہ بڑھنے سے روک جاتی ہے تو ایک چمچ سرب دو لیٹر لیکوڈ میں ملانے کے بعد میں اچھے سے گھولیں گے گھولنے کے بعد میں جو بھی ہمارے انفیکٹیٹ پلانٹ ہے جس پر میلیوک کا اٹیک ہوا ہے ان سبھی پر اس کا سبرے کریں گے اور اس کو آٹھ دن کے انترال پر پھر سے ہمیں دورانا ہوگا اس طریقے سے ہم اپنے پودل سے اس بیماری کو دور بھگا سکتے ہیں امید ہے دوستو آپ کو اس ویڈیو میں بتائی گئی ساری جانکاری جرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کر دیں جس سے کہ اس ویڈیو کا فائدہ وہ لوگوں کو بھی ہو اگر آپ کو کچھ اور جاننا ہے پوچھنا ہے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جان سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل میں پہلی بار ہیں ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہم سے جوڑ لائے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں گھنٹی کا بٹن جرور دوا دیں تو چلی دوستو چلتے ہیں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تک تک کی نہیں ہے بائی